گلستان لائی فیڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان شیخ کاؤسر اس وقت ہم موجود ہیں پنیر جاگیر علاقے میں جو کہ ترال سے تقریباً سات کلومیٹر دوری پہ واقع ہے ناظرین و کرام آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک خوبصور سا ڈہم ہے جو کہ پہاڑیوں کے دھامن میں ہے یہاں پہ وادی سے مختلف علاقوں سے یہاں پہ سیرتفری کے لیے لوگ آتے ہیں خاص کر اگر ہم بات کریں گے سکولی بچوں کی تو وہ بھی یہاں پہ سیرتفری کے لیے آتے ہیں لیکن سرکار نے ابھی تک اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی حالانکہ پچھلے سال یہاں پہ جو موقع میں ٹورزم ہے انہوں نے ساہیتی نقشے پہ اس کو لائے گیا لیکن تب سے لے کے آج تک اس پہ کوئی کام شروع نہیں کیا گیا تو میرے ساتھ یہاں پہ بات کرنے کے لیے فاروق ترالی صاحب موجود ہے سر آپ مجھے بتائے کہ یہ جو ڈیم بنایا گیا پچاس سال پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں آج سے ترپن سال پہلے انیس سو اکتر کی بات ہے کہ گورنمنٹ نے اس پنر جاگیر کے پہاڑوں کے دھامن میں ایک ڈیم تعمیر کرنے کے لیے شروعات کی جس میں تقریباً دو تین سال چار سال کا ٹائم لگ گیا اس ٹائم گورنمنٹ کا گھرزگایت اور مدعو مقصد یہی تھا کہ اس علاقے میں پنر جاگیر اور اس کے مطلب محلی کا دیہات ہیں وہ تو زیادہ تر اس کا جو رکبہ اراضی ہے وہ رین فیڈ ایریا ہے اس رین فیڈ ایریا کو سیراب کرنے کے لیے اس ڈیم کو بنایا گیا تاکہ جو بھی رین وارٹر اور برب سے جو پانی اس کو ہارویسٹ کر کے ایک جو میں جمع کر کے پھر اس رین فیڈ ایریا کو سیرابی کے لیے استعمال کیا جائے مگر یہ ڈیم ویسے ہی رہ گیا بہت سالوں تک اس میں وقفے وقفے کے بعد تھوڑا سا کام ہوتا رہا لیکن جس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مقصد وہی کا وہی رہ گیا اور پچھلے کئی سالوں سے اس ڈیم نے جبکہ جمعہ کشمیر میں اس وقت ٹوریزم پلیشز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے اس ڈیم نے بھی ایک چھوٹے سے جھیل کی مطلب شکل اختیار کی اور یہاں کے جو آسپڑوس کے گاؤں اور قصبہ اترال اور سبڈس اترال کے جتنے بھی ینگس ٹورس ہیں انہوں نے اس کو ایک ٹوریز سپارٹ بنا دیا خوش قسمتی سے گورنمنٹ پرنٹ نے ایک سال پہلے اس پنر ڈیم کو بھی یا اسے میں پنر جھیل کہوں اب اس کو ٹوریز مپ پلائیا لیکن اس کی ڈیولپمنٹ اس کی تجدید کاری کے لیے گورنمنٹ نے آج تک اگر انہوں نے اعلان بھی کیا کہ اس کو ٹوریزم مپ پلائیا گیا لیکن اس کی تجدید کاری یا اس کی رخ رخاؤ کے لیے گورنمنٹ نے آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا یہ انیس سو اکتر کی بات ہے جب ہم چھوٹے تھے سکول میں پرتے تھے ان دنوں اس کے دو کنٹریکٹر تھے ایک مرہوم گلانبی دین کھنبل کا رہنے والا اور دوسرے اٹھال کے ایک لوکل کنٹریکٹر حاجی محمد یسوب کانٹر کانٹر تھے جنہوں نے اس کو بحیثیت کنٹریکٹر اس میں کام کیا تو کیا اس سے پہلے آپ لوگوں نے سرکار کو اپیل کی تھی کہ اس پہ کام شروع کیا جائے پنیر ڈیم کے بارے میں بھی جب اس نے پچھلے کئی سالوں سے ایک ٹوریز سپارٹ کی جگہ لے لی ہم نے گورنمنٹ کو دوسری جو ان ایکسپلورد ہمارے ٹوریز دیسٹینیشن ازترال میں ہے اس کو بھی ایک ٹوریز دیسٹینیشن بنانے اور اس کے تجدید کاری کے لیے گورنمنٹ سے بارہا اپیلے آج تک کی لیکن پچھلے سال گورنمنٹ نے اس کو ٹوریز دیسٹینیشن ڈکلیئر کر کے بہت سارے اس میں رنوویشن یا دوسرے جو اس کے رکھ رکھا اور اس کا انفرنسٹریکٹر بنانے کے لیے جو گورنمنٹ نے کہا تھا لیکن ایک ڈیڑھ سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اس کو ابھی کوئی بھی اس کے لیے پھنڈس واگزار نہیں کیے گئے اور اب ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ٹوریز دیسٹینیشن کو اس کو ایک ٹوریز سپارٹ یا ایک چھوٹا سا جھیل بنانے کے لیے گورنمنٹ سے ہماری یہی اپیل رہے گی کہ وہ اس کے رکھ رکھاؤ اور اس کے انفرنسٹریکٹر دھانٹے کو نئے طرز پہ بنانے کے لیے پھنڈس واگزار کرے تاکہ اس پہ فورن سے پیشتر کام شروع ہو اور علاقہ اطرال یا دوسرے ٹوریز اس کے لیے بھی یہ ایک کشش پرکشش مقام بن جائے اور لوگوں کو یہاں وہ تمام تر سہولیات میں اثر ہوں جہے ایک ٹوریز سپارٹ پہ ہونی چاہے بہت بہت شکریہ ہمارے سا بات کرنے کے لیے یہ تھے فاروق ترالی صاحب انہوں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ اس کی طرف توجہ دے کر اس پر جلد سا جلد مزید کام کیا جائے تاکہ یہ خوبصورت بنے دیجے مجھے اجازت اگر زندگاں نہیں رہی تو پھر ملیں گے اللہ حافظ